شریعت کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ طریقت کہاں سے نکال لی تو اہلِ طریقت نے اہلِ تصوف اہلِ احسان نے کوئی چیز قرآن اور سنت سے باہر سے نہیں نکالی طریقت بھی قرآن سے نکالی یہ استعلاح بھی قرآن میں ہے یہ الگ بات ہے کہ اس استعلاح کے لیے بھی اہلِ طریقت یہ اہلِ سنت نے اس جو گلی آیت کوٹ کر رہا ہوں اس آیت سے کبھی استدلال اور استشاد نہیں کیا یہ آیت توجہ سے محروم رہی توجہ سے محروم رہی مگر ہے سب کچھ قرآن میں تو طریقت بھی باہر سے نہیں آئی قرآن سے آئی سورہ جن یاد کر لیجئے سورہ جن کی آیت نمبر گیارہ سے لے کر آیت نمبر سترہ تک ایک پورا مضمون ہے تو آیت نمبر گیارہ کے الفاظ سنیے اور یہ جو جنات مومن ہو گئے تھے آقا علیہ السلام پر ایمان لائے تھے جنات ایمان لانے کے بعد صحابی ہو گئے جو جنات حضور پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ ہو گئے اور تبلیغ کرنے لگے اپنے قبائل میں اب ان جنات کا قول اللہ حرب العزت نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے اور فرمایا توجہ سے لفظ سنیے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہ ہم میں سے بھی کچھ صالحین ہیں صرف آبی میں نہیں ہم میں سے بھی کچھ صالحین ہیں جنات میں اولیاء بھی ہوتے ہیں ہم میں سے بھی کچھ صالحین ہیں وَمِنَّا دُونَ ظَالِك اور کچھ برے لوگ بھی ہیں جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں ہمارے ہاں برے بھی ہیں اور اچھے اور صالحین بھی ہیں اور آگے کُنَّا تَرَائِكَ قِدَدَا اور ہمارے بھی مختلف طرق ہیں ہمارے مختلف طریقے ہیں جن پر ہم چلتے ہیں یہ قرآن کی آیت یاد کر لیں گیارہ سورہ الجن وَكُنَّا تَرَائِكَ قِدَدَا اور ہمارے بھی مختلف طرق ہیں مختلف طریقے ہیں جن پر چلتے ہیں قرآن کی سند ہو گئی طرق پر الگ الگ طریقوں پر یہ بیان آیت نمبر گیارہ سے شروع کر کے آیت نمبر سولہ پر آگے آیا اسی سورہ الجن کی آیت نمبر سولہ یہ بیان تھا جنات صالحین کا کہ ہم میں صالحین بھی ہیں اور ہم مختلف طرق پر ہمارے مختلف طریقے ہیں ان پر چلتے ہیں یہ ان کا بیان تھا اب اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں بری توجہ سے سنیے اب جواب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آ رہا ہے آیت نمبر سولہ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَلَّا وِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيْكَةُ لَأَسْقَيْنَاهُمَّا أَنْغَدَقَا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہی بھی میرے پاس آئی ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ طریقت پر قائم رہے یہ قرآن ہے میں نے تو کوئی آیت نہیں گھڑ لی دیکھ میں تو میں تو صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں آیت تنینہ بنالی آیت تنینہ بنالی پڑھ کے سنا رہا ہوں سورہ جن آیت نمبر سولہ فرمایا وَأَلَّا وِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيْكَةِ عَلَى الطَّرِيْكَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمَّا أَنْغَدَقَا طریقت بھی قرآن سے سن لو اور اہلِ طریقت کو صلح کیا ملتا ہے یہ بھی سن لو فرمایا آقا نے کہ یہ وہی بھی میرے پاس آئی ہے کہ اگر وہ طریقت پر قائم رہتے راہِ حق پر طریقِ ذکرِ الٰہی پر اگر طریقت پر قائم رہے اور قائم رہتے تو کیا کرتے لَأَسْقَيْنَاهُمَّا أَنْغَدَقَا تو ہم انہیں بہت سے پانی کے ساتھ سہراب کر دیتے تو جو لوگ طریقت کی راہ پر قائم رہتے ہیں وہ سہراب کر دیے جاتے ہیں کہ جو لوگ راہِ طریقت پر قائم نہیں ہوتے راہِ طریقت پر قائم وَأَلَّا بِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ جو طریقت پر قائم نہیں ہوتے تو اس سے پہلے بشرتے کے شریعت پر قائم رہتے ہیں تو ان کو بھی پیاس بجھانے کا پانی ملتا ہے جو شریعت پر قائم رہتے ہیں طریقت تک درجہ ان کا نہیں جاتا طریقت کے چشموں تک نہیں پہنچتے طریقت کے مرتبہ عسان تک نہیں جاتے اور طریقت میں کمالِ ایمان تک نہیں جاتے کمالِ صالحیت تک کمالِ تقویٰ تک وہ درجہ تیہ نہیں کرتے اور شریعت پر رہتے ہیں آقامِ شریعت پر تو پیاس بجھانے کو انہیں بھی دے دیتے ہیں پیاس بجھانے کو انہیں بھی دے دیتے ہیں لیکن اگر شریعت سے بڑھ کر کوئی طریقت پر قائم ہو جائے طریقت والا بن جائے پیاس تو اہلِ شریعت کی بھی بجھا دی تھی مگر ان کی صرف پیاس نہیں بجھاتے انہیں سہراب کر دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ خود بھی سہراب ہوتے ہیں اور جن جن کی پیاس بجھانا چاہے ان کو بھی بر بر کے دیتے ہیں تو میں نے ارز کیا کہ جو لوگ اہلِ شریعت ہوتے ہیں ان کی پیاس بجھائی جاتی ہے جو اہلِ طریقت ہو جاتے ہیں انہیں سہراب کیا جاتا ہے تو اہلِ شریعت و اہلِ طریقت کا فرق جان نہ ہو تو اگر کوئی شریعت کے آقام پر صحیح چلے تو پیاسا نہیں رہتا آقامِ شریعت پر صحیح طور پر چلے تو پیاسا نہیں مرتا اور اگر اس سے بڑھ کر کوئی صاحبِ طریقت ہو جائے اور طریقت پر استقامت اخیار کر لے تو سہراب کر دیا جاتا ہے اور جو سہراب کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا پھر آگے عالم یہ ہے کہ نصر دیئے کہ وہ خود پیتا ہے بلکہ وہ جن کو چاہتا ہے آگے آگے پیلاتا ہے اور قرآنِ مجید نے اس کو بیان کیا سورہِ دہر میں سورہِ اب دہر میں لَوِسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيْقَةَ اگر شریعت سے بڑھ کر صاحبِ طریقت ہو گئے اور طریقت پر استقامت والے بن گئے تو تمہیں سہراب کر دیں گے اور کچھ وہ ہیں جو پیاسے نہیں رہتے کچھ وہ ہیں جو سہراب کیے جاتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو نصر ویہ کے خود سہراب ہوتے ہیں وہ جنہیں چاہیں آگے بھی سہراب کر سکتے ہیں آگے بھی سہراب کرتے ہیں اس کا بیان سورہِ دہر میں کہا قرآنِ مجید نے کہا سورہِ دہر کی آیت نمبر پانچ ارشاد فرمایا یہ انہی اہلاللہ کی بات ہو رہی ہے جو طریقت میں استقامت والے ہو گئے صاحبان استقامت ہی ابرار ہیں فرمایا بے شک مخلص اطاعت گزار لوگ جو مرتبہ احسان پر فائز ہو گئے جو صاحبانِ طریقت و استقامت ہوں گے ابرار ہوں گے فرمایا انہیں شرابِ طہور کے شرابِ طہور کے جام بھر بھر کے پلائے جائیں گے جام اور ایسے جام بھر کے پلائے جائیں گے مزاج و ہاں کعفورہ جن کی خوشبو جس شرابِ کعفور کی خوشبو رنگت ہائے 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 اور لذت بڑھانے کے لیے اس میں تھوڑی سی کعفور کی آمیزش کر دی جائے گی کعفور کے کترے گرہ دی جائیں گے اس کی رنگت کو نکھارنے کے لیے اس کی خوشبو کو بڑھانے کے لیے ارے اس کی لذت بڑھانے کے لیے تھوڑا سا حصہ کعفور کا بھی ڈال دیا جائے گا شرابِ طہور میں مگر وہ خود پیئیں گے وہ خود پیئیں گے اب سوال ہوا کہ یہ کعفور کون سا چشمہ ہے کعفور کیا ہے شرابِ طہور تو ہوئی طہور جو اہلِ جنت پیئیں گے جو اہلِ جنت پیئیں گے ارے یہ کعفور کہاں سے آگئی جس کے چند کترے شرابِ طہور کے جام میں ملائے جا رہے ہیں یہ درجہ بتا رہا ہوں کہ اہلِ شریعت اہلِ طریقت اہلِ معرفت اہلِ حقیقت اہلِ شریعت پھر اہلِ تذکیہ اہلِ احسان کس طرح درجہ ہوتا ہے ایمان کا پھر تقویٰ کا پھر احسان کا اور سنے کس طرح بدلتے ہیں مرتبے کیسے بدلتے ہیں اور اللہ کے انعامات کس طرح بدلتے ہیں فرمایا شرابِ طہور میں جس کعفور کے کترے ملائے جائیں گے وہ کعفور ایک خود چشمہ ہے اینا یشرب بہا عباد اللہ وہ اللہ کے جو خاص بندے ہوں گے وہ شعب وہ چشمہِ کعفور سے بیا کریں گے عام جنتی شرابِ طہور پیا کریں گے ارے ظاہری عمال کے پیچھے جانے والوں اور فقط اہکامِ شریعت تک رک جانے والوں اور فقط ظاہرِ شریعت پر تمسک اختیار کرنے والوں اور آگے طریقت و احسان کی منزلوں سے آگاہ نہ ہونے والوں اگر جنت نصیب ہو گئی تو جنتی صرف شرابِ طہور کے جان پیئے گے تو شرابِ طہور تو ملی ہر جنتی کو تو قرآن کہتا اس سے اوپر ایک اور چشمہ بھی ہے اور اس چشمہ کا نام چشمہِ کافور ہے اور وہ چشمہِ کافور اس سے کون پیے گا عباد اللہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں عاشق لوگ وہ شرابِ طہور نہیں پیئیں گے وہ چشمہِ کافور سے پیئیں گے عام جنتی طہور پیے گا شرابِ طہور اور جو صالحین اور علیاء ہوں گے وہ طہور سے بڑھ کر شرابِ کافور چشمہِ کافور سے پیئیں گے تو باری تعالیٰ کیا وہ خود ہی پیئیں گے کیا پی پی کر خود ہی سہراب ہوں گے یا ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ اپنے متوصلین کو محبت کرنے والوں کو چاہنے والوں کو برادرانِ طریقت کو اپنے پیروکاروں کو اپنی اتباع اور اطلاع کرنے والوں کو اور اپنی نیکی کرا بتائے ہوئے پر چلنے والوں کو کیا ان کو بھی سہراب کر سکیں گے قرآن نے کہا یہ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں یہ صرف شرابِ کافور سے پیئیں گے نہیں یہ چشمہِ کافور کے مالک بنا دیے جائیں گے یفجرونہا تفجیرہ اور ایسے مالک ہوں گے کہ جمدت میں جہاں جانا چاہیں گے انہوں نے اسے اشارہ کریں گے اور کافور کا چشمہ ان کے انہوں نے کہاں سے ساتھ ساتھ چلے گا جنب میں جدر جائیں گے چشمے ساتھ جائیں گے اور جو لوگ ان کے متوصل ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کی راہ پر چلتے ہیں مگر عمل میں ان جیسے نہیں اور ان کی طرح آ کر چشمہِ کافور سے پی نہیں سکتے نیچے رہتے ہیں وہ نہیں آ سکتے اوپر یہ انہیں پلانے کے لیے چشمے ان کی منزلوں پر لے جائیں گے جا رہتے ہیں اگلی کے اشارے سے یفجرونہا تفدیرہ کہ جو تو صاحبان شریعت ہوں گے اور شریعت پر استقامت کے ساتھ رہے ہوں گے اللہ حربالعزت انہیں پیاسا نہیں رکھے گا پیاس بجھا دے گا اور جو شریعت قداماً تھام کر آگے بڑھ کر صاحبانِ طریقت ہوں گے سورہ الجن کی آیت نمبر سولہ کے مطابق اور طریقت پر استقامت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تو اللہ حربالعزت نہ صرف یہ کہ ان کی پیاس بجھائے گا بلکہ اتنا دے گا کہ انہیں سہراب کر دے گا یہ سہراب ہونے والے لوگ ان کو قرآن وہاں صاحبانِ طریقت کہتا ہے اور سورہ الدہر میں ان کو الابرار کہتا ہے یہ استلاحات ہیں قرآن کی الابرار کہتا ہے کہ وہ الابرار سہراب کیے جائیں گے ہر جنتی شرابِ طہور پیے گا مگر جو صاحبانِ طریقت اور صاحبانِ استقامت بلند درجے میں چلے گئے وہ شرابِ طہور نہیں پیے گے وہ چشمہِ کافور سے براہراس پییں گے جس چشمہِ کافور شرابِ کافور کے چند کترے جنتیوں کے جام میں ملا دیے جائیں گے تاکہ وہ بھی لذت لے لے یہ چشمہِ کافور کے مالک ہوں گے ابرار وارث ہوں گے اور کیسے وارث ہوں گے اینن یشرب بہا عباد اللہ خود تو اسی میں سے پیا کریں لیکن عالم یہ ہوگا کہ جو عمر بھر ان کے ساتھ وابستہ رہے ان کے پیروکار رہے ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے مخلص رہے ان کی محبت سے تمسک رکھا اور اتباع کے ساتھ تمسک رکھا تو فرمایا يفجرونہا تفجیرا وہ ان کے تعلق والے جو خود اپنے عمل کی وجہ سے جنت کی جو علاٹمنٹ ہوگی وہ ہوگی عمل کے حساب سے یاد رکھ لیں جنت کی منزلوں کی جو علاٹمنٹ ہے درجہ بندی جنت کے اندر کہہ رہا ہوں منزلوں کی درجہ بندی عمال کے حساب سے ہوگی اب وہ جو عمل میں نیچے رہے گئے اور جان تہور تو مل رہا ہے مگر شراب کافور نہیں ملتی جس درجے پہ چشمہ کافور ہیں چشمہ کافور وہاں نہیں جا سکتے وہاں ان کے شیخ ہیں وہاں اولیاء عبرار ہیں ان کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی فرمایا یفجرونہا تفجیرا اللہ پاک عبرار سے فرمائے گا کہ تمہیں صرف سراب نہیں کیا بلکہ چشمہ کافور کا مالک بنا دیا ہے اب وہ تمہارے متعلق جو تمہارے سچے پیروکار رہے زندگی میں وہ چونکہ خود اس درجے تک تو جنت میں اوپر نہیں آسکتے اوپر کی منزل مگر تم جہاں جانا چاہو تم پر کوئی پابندی نہیں لہذا یفجرونہا تفجیرا وہ ان کی منزلوں اور رہائشگاہوں اور ان کے الارٹمنٹس کی طرف جائیں گے اور انگلی سے اشارہ کریں گے جن جن کو پلانا چاہیں گے جو از خود حقدار نہ تھے شراب کافور کی از خود حقدار نہ تھے یہ چاہیں گے ان کو پلانا یفجرونہا تفجیرا یہ انگلی سے اشارہ کریں گے چشمہ کافور ان کے اشارے کے ساتھ ساتھ چلے گا اور جہاں جہاں جس کو پلانا چاہیں گے جنت میں پلا کے پھر چشمہ کو واپس لے آئیں گے تو چشمہ ان کے اشاروں سے گھومتے پھریں گے یہ شراب کافور ان کو ملے گی یہ ابرار ہوئے اور اس کے بعد اشارت فرمایا کہ لوگوں جس طرح جو نیچے لوگ تھے جنتی ان کی شراب تہور میں چشمہ کافور کی شراب کے کترے ملا دیئے تھے پھر جب ابرار ہو گئے یہ تو ان ابرار میں یہ کافور پینے والے ہوئے کافور اور ان کی شراب کافور میں قرآن کہتا ہے زنجبیل کے کترے ملا دیئے جائیں گے آپ درجہ بندیاں دیکھیں یہی درجہ تو تصوق میں بتائے جاتے ہیں اور کیا ہے یہ سارا قرآن ہے ہم نے اس کو پر کے لی دیکھا سمجھ کے نہیں دیکھا عام جنتی کی شراب کافور پی اور جن کو چاہا پلا دی اب عبرار نے جب شراب کافور پی تو جب انہوں نے جان بھرے چشمہ کافور سے تو اللہ رب رضی فرماتے ہیں کہ ان کی شراب کافور میں زنجبیل کے کترے ملا دیئے جائیں گے اس کا مطلب ہے ان سے اوپر بھی کچھ ہیں کہ ان سے اوپر بھی ہیں زنجبیل کے کترے ملا دیئے جائیں گے اور وہ ان کے خدام چاندی کے برطن شیشے کے گلاس لیے پھرتے ہوں گے اور وہ اس کے ساتھ بھر بھر کے دیں گے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زنجبیلہ آیت نمبر سترہ اور انہیں وہاں کی شراب تحور میں کافور کی آمیزش تھی ان کی شراب کافور میں اور تحور میں زنجبیل کی آمیزش ہے پھر پوچھا باری تعالیٰ تو زنجبیل کیا ہے زنجبیل کیا ہے پوچھا تو فرمایا جس طرح کافور چشمہ تھا عبرار کے لیے جہاں سے عبرار پیتے تھے فرمایا ایک ایسا چشمہ ہے چشمہ جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے سلسبیل رکھا گیا ہے یہ وہ چشمہ ہے اور قرآن مجید نے آگے چل کے فرمایا ایک اور مقام پر اگلی آیت اگری صورت میں کہ وہ زنجبیل سے براہ راس پینے والے بھی ہوں گے خالص عبرار کو زنجبیل کے کترے ملائے جائیں گے اور خالص چشمہ سلسبیل سے پینے والے شراب زنجبیل وہ مقربون ہوں گے اولیاء مقربین ہوں گے تو وہ خود بھی پینے گے اور جن کو چاہیں گے ان کو بھی پلائیں گے اور یہ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا کہ جن کے لیے کہا کہ اگر طریقہ پہ ثابت قدم رہیں اور طریقہ کی راہ پر استقامت سے رہیں تو ہم سہراب کر دیں گے اب یہ جو قرآن مجید کی الفاظ طریقت اور احسان اس کی تفصیل میں نے عرض کی تو تفصیل قرآن کی قرآن سے بیان ہو گئی سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاحر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں